اپنی جان، اپنی اولاد، اپنی مال اور سب کچھ سے زیادہ نہ ہو یہ ہمارا ایمان ہے اور یہ ہمارا عقیدہ ہے لیکن اس مقصد کے تکمیل کے لیے جو لائے عمل ہے، جو طریقہ ایکار ہے، جو رستہ ہے، جو ذابطہ ہے اس پہ میرے اور آپ کی حکومت اور اپوزیشن کے ہاؤس میں لوگ بیٹے لوگوں کا اور باہر سڑکوں پہ بیٹے لوگوں کا اس طریقہ ایکار پہ اختلاف ہو سکتا ہے مقصد اور منزل پہ کوئی اختلاف نہیں ہے سوالے سے پاکستان، ہمارا ایمان ہے کہ پاکستان محمد عربی کے فیضان سے بنا ہے یہ ملک یہ ملک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے وجود میں آیا ہے اور سپیکر صاحب جو آپ کے اوپر جس شخصیت کا تصویر ہے محمد علی جناح عشق رسول کے اصل جو پیغام رسانتے پاکستان کے قیام کے وقت میں دوڑا سا اشارہ کرتا ہوں پیر صاحب سے حال شریف اس کو شکتا، کوئی شبا تا، کوئی ایک وسوس آتا کہ قائد عظم کا اسلام اور حضور سے تعلق کتنا ہے وہ خود فرماتے کہ میں رات سو گیا اور عرفات کا میدان تھا اور سب لوگ احرام میں کڑے تھے اور حضور اس میدان کے درمیان کڑے ہیں اور ایک شخص تری پیس سوٹ میں وہ آکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پہ ہاتھ رکا اس سے معنقہ کیا جب وہ شخص میری طرف متوجہ ہوا تو حضور کے پہلو میں آپ کی آغوش میں آپ کی محبت میں کڑے ہونے والا شخص وہ محمد علی جناتہ کوئی اور نہیں تھا میرا یہ عقیدہ ہے کہ یہ ملک محبت رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت کے نام پہ بنا ملک ہے اس پہ اگر کوئی ختم نبوت کی بات کرتا ہے ختم نبوت کا محافظ آپ کا یہ ہاؤس ہے آپ اس ہاؤس کی کسٹوڈین ہیں سب سے بڑے محافظ ختم نبوت چھو راہے پر کڑے ہونے والا کوئی نہیں ہے آپ ہے اور آپ کے اس ملک کا آئین ہے اور اس آئین کو بنانے میں جن لوگوں نے ہاتھ دیا جن لوگوں نے ساتھ دیا جن لوگوں نے ایمان کا مظاہرہ کیا دلفقار علی بٹو سے لے کر مفتی محمود اور شاہ بن نورانی اور پروفیسر غفور آمد جتنی بھی مرہومین ہیں ان سب کا اس میں ایک ہاتھ ہے اگر کوئی ناموس رسالت کی بات کرتا ہے اس ملک میں اس کا محافظ ناموس رسالت کا آپ کا آئین دستور قانون اور 295C ہے اس نے جور دنگیر